اسلام علیکم حاضر ہیں دوستو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ ایج بل کی جو واتس اپ بینکیں ہیں وہ کیسے یوز کریں گے سب سے پہلے آپ نے فون کے ڈالر میں چلے جانا ہے اور وہاں پہ اپنے ایج بل کی جو ہلپ نمبر ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے آپ نے یہ نمبر کراچی کی کوڈ یعنی 021 کے ساتھ لکھنا ہے اس کے بعد ٹرپل وان ٹرپل وان فور ٹو فائیو اس نمبر کو آپ ایج بل کے نام سے سیف کر لیں یا حبیب انگیسے بھی آپ سیف کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے ایج بل کے نام سے ایڈیس سیف کی ہے تو میں نے جو ہی نمبر ڈائل کیا ہے تو میرے سامنے ایج بل لکھا آگیا ہے تو بڑھتے ہیں آپ واتس اپ بھی جانب چینل پر آنا میں نے لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جیتا دوستو میں آگے ہوں اپنی وٹسائب کے اوپر اور وٹسائب کے اوپر جو ہی نمبر آپ سیف کریں گے اچبل کا تو آپ کے سامنے جو اچبل کا افیشل اکاؤنٹ ہے یا کونٹیک نمبر ہے وہ کے پاس شو ہو جائے گا اس کے اوپر جو ٹک لگی ہوگی وہ وٹسائب دینب سے لگی ہوگی تو یہاں بے ایک میسے ٹائپ کرتا ہوں بینک کو انتظر مدوجہ کرنے کے لیے میں نے مرک میکسی بینک کو بیش دیا ہائی لکھیں تو مجھے بینکی طرف سے رپائی آگا کہ پہلے آپ تمہارے کنڈیشن کو اسپٹ کریں پیڈیا فائل ساتھ اٹھا ہے آپ اس سٹمہ کنڈیشن کو ریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے کہ تینکیو فارج چوزیں گے جیو وٹسائب سرورس بسیلیکٹنگ یہ سوٹرن یہ بیٹر بیگی ویور کنسٹ ان اگری جو تمہارے کنڈیشن ہیں ان سے آپ نے اگری کا لینا ہے آپ چاہیے تو انٹرنگ دیشن کو پڑھ بھی سکتے ہیں میں نے یہاں پہ یس کر دیا یس کرنے کے ساتھ ہی مجھے بینکی طرف سے نیکس جو آٹومیٹک بائی ہے وہ آ جائے گا اس کے اندر جو آپشن دیئے گی ہیں میرا ٹائٹل آگیا کاؤنٹ کا کاؤنٹ ٹائٹل آنے کے بعد وہ سپنے مجھے ایک فوٹو بھی بھیجی ایچ بیل والوں نے اس کے بعد ویلکم ٹو ایچ بیل وٹسائب پلیس ٹائپ سٹیٹس یا اپ ڈیٹ ہے پانچ نمبر پہ آئی بینٹ جنریٹر ہے چھے نمبر ملوشن ڈیجیٹرل اکاؤنٹ کے بارے میں انفرمیشن ہیں ساتھ نمبر میں اسلامی بینکنگ ہے آر نمبر پہ پروٹکٹ آفرنگ ہے اور نو نمبر پہ مول سرکس ہے خرض کریں میں نے اپنے کون نمبر کے مطلب کو چیز کرنی ہے تو وہ میں کر لوں گا اچھے انہوں نے اچھے مینشن کر دیئے کہ آپ کو اپنا جو پرسنل سنسٹی افرمیشن ہے وہ آپ شہید بھی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ بھی نہ تو یہاں ورساپ پہ نہ اس کے لابے کیورٹ بنک سے کارل یا آپ کو کوئی فیک آل وغیر آتی ہے اس کو بھی میں وہاں سے پلائی کرتا ہوں کونٹ ریوی کے حلوالے سے کہ یہاں پہ مجھے کیا روائی آتا ہے میں نے وانڈی کے بیٹ جاؤ تو میرے پاس جو نیکس میسج آئے وہ بیلنس انگواری کا ہے میری سٹیٹمنٹ بھی ہو لے سکتے ہیں آپ اپنا کریڈٹ کارڈ کا اور ٹرینڈگ بیلنس ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں میں یہاں سے ون ٹائپ کروں گا ون ٹائپ کروں گا میں نے ریپلائی کر دیا ہے بینک کو دیکھتے ہیں کیا میں سے جاتا ہے تو مجھے بینک کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا جو آپ کا ورساپ کے ساتھ اپنا جو اٹیچ آئی ڈی کارڈ ہے اس کا جو فارلاس فورڈیٹ ہیں وہ لکھتے ہیں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹائپ کرنے کے ساتھ ہی میرے پاس جو نیکس ریپلائی آئے گا کیونکہ میرے پاس دو کونٹ ہیں ایک برانچ لس اکاونٹ ہے اور ایک برانچ لس بینکنگ اکاونٹ ہے میرے پاس کیونکہ دو کونٹ ہے ایک جو میرے موبائل نمبر پر کنیکٹ اکاونٹ ہے دوسرا کونٹ میرا برانچ میں کونٹ ہے تو میں برانچ والے کونٹ کا بارہ اچھا کرتا ہوں میں دو لکے ریپلائی کر دوں گا ریپلائی کرنے کے بعد جو نیکس میسے مجھے بینکی طرف سے آئے ہیں وہ پرسس میرے پاس دو کونٹ ہے بل کے اندر دونوں کے برانچ مجھے بینک نے شو کر دیا ہے دونوں کونٹ میرے سیم برانچ میں ہیں تو یہ میرے برانچ شو ہو چکا ہے میرے پاس جانے کے لیے میں اہم دبا کر اس کو ریپلائی کر دوں گا تو دوبارہ سے میں مین میں چلا جاؤں گا تو بلکل جی اسی طرح جو بلوگر پیمٹ ہے وہ بھی اپ ایک آنٹ سے کر سکتے ہیں جو کارڈ کی منجمنٹ ہے کہ ٹیم کارڈ کی ہم اس کے نظر دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا مکہ کے چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں نے تین لیکے ریپلائی اگر کیا ہے تو ڈیوٹ کارڈ بلاغ ان بلاغ ہے اور کریڈ کارڈ بلاغ ان بلاغ ہے ہم کر کے دوبارہ مین میں چلا جاتا ہوں اور مین میں نے اندر پھر سے بھائی آپ سے میرے پاس موجود ہیں آئی بین جنریٹ کرتا ہوں فرض کریں میرے پاس آئی بین نہیں ہیں اچھک بہت نہیں ہے تو مجھے آئی بین چاہیے تو میں دیکھتا ہاں سے آئی بین کیسے جنریٹ ہوگا میں نے پانچ لیکے کر دیا پانچ لیککہ رپلائی کرنے کے بعد بینک کے طرف سے جو میسیج آ جائے گا مجھے انہوں نے لنک ہے اس لنکھ پر کرنے کے بعد میں اپنا آئی بین جنریٹ کر سکوں گا اپنا کونڈ نمبر لکھوں گا تو آئی بین جنریٹ ہو جائے گا تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ ویڈیو ہے جو کہ ویڈسیپ بینکنگ ایچ بیل ویڈسیپ بینکنگ موالے سے تھی چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ